غیر مقلد اور آل حدیث میں کیا فرق ہے یہ بہترین سوال ہے غیر مقلد کا مطلب ہے تقلید نہ کرنے والا یہ لفظی تجمع ہے آل حدیث کا مطلب ہے حدیث والا یہ لفظی تجمع ہے اب تشریح یہ ہے تقلید کسے کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا اب بے دلیل یہ لغت میں لکھا ہوا القابوس الوحید وغیرہ میں لکھا ہوا لغت کی کتابوں میں ڈکسنریوں میں اب بے دلیل کا کیا مطلب ہے بے دلیل کا مطلب ہے کہ قرآن نہ ہو کیونکہ قرآن تو دلیل ہے نبی کی حدیث بھی نہ ہو یہ بھی دلیل ہے اجمع نہ ہو یہ بھی دلیل ہے تو یہ قرآن حدیث اجمع اور اسی طرح اس میں اور بھی ہے عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا قاضی کا گوہوں کی طرف جو ہے گوہوں سے گوائی سن کے فیصلہ کرنا تو اس کو چھوڑ کر چھٹی چیزیں بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا یہ تقلید ہے تو اب غیر مقالد اسے کہتے ہیں جو بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے آنکھیں باندھ کر کے کسی کے پیچھے نہ چڑی اب ان کی کس میں ہو سکتی ہیں اب ایک آل حدیث بھی غیر مقالد ہو سکتا ہے جو تقلید نہیں کرتا اب ایک کو پرویزی بھی جو ہے غیر مقالد ہو سکتا ہے بریلوی غیر مقالد عقید ہوں الحمدللہ ایک منکر حدیث غیر مقالد ہو سکتا ہے وہ کہتا میں نہیں تقلید کرتا کسی کی بھئی انہ میں حدیث کو مانتا ہوں نہ اور کسی کو اس کا اس طرح بریلوی جو ہیں بریلوی ذات وہ عقیدے میں غیر مقالد ہیں تو یہ غیر مقالد لفظ یہ ایک لفظ اس کا معنی ہے کہ تقلید میں کرنے والا اب یہ کتابوں سنت پر عمل کرنے والا بھی ہے کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہوتا آل حدیث کہتے ہیں حدیث والے کو حدیث والے دو لوگے یا تو محدثین کرام ہیں جنہوں نے حدیثیں سنی تھی حدیثیں لکھی تھی حدیثوں کو یاد رکھا تھا پڑھایا تھا حدیثوں کے مدر سے چلائے تھے دوسرے لوگ جو ہے حدیث پر عمل کرنے والے تھے اور یہ بات جو میں کہتا ہوں یہ میں اب دی طرح سے نہیں کہتا ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ آل حدیث دو قسم کے لوگ ہیں اب یہ جو محدثین تھے یہ جو حدیث پر عمل کرنے والے تھے ان لوگوں کا مندج کیا تھا یہ کس طرح عمل کرتے تھے بھائی یہ لوگ قرآن کو مانتے تھے حدیث کو مانتے تھے اجماع کو مانتے تھے یہ صرف صالحین کے فارم پر کتاب اور سنت پر عمل کرتے تھے یہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ جو صحابہ تعبین صرف صالحین سے ضابط ہوتا تھا تو آل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن حدیث اور اجماع کو حجز سمجھتا ہے اور قرآن حدیث پر صرف صالحین کے فارم کی رسلی میں عمل کرتا ہے اور اسی طرح سارے صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے صحابہ اکرام کی کستاخی نہیں کرتا ہے جتنے بھی صحابہ تعبین تھے اور طبعہ تعبین دے جو صحابہ قابل اعتماد ان سے محبت کرتا ہے ان کا اطراب کرتا ہے کسی کی گستاخی نہیں کرتا صرف صالحین کے منع جو فارم پر ہے اور باقی بھی جو باتیں مثلا اللہ تعالیٰ سات عصبانوں سے اوپر عرش پر مستعبی ہے وہ ساری صفات ان کو کماج علی کو بشانی ہی کماج علی کو بجلالی مانتا ہے وہ آل حدیث ہے آل حدیث علیدہ چیز اور غیر مقالد علیدہ اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں غصے سے گلیاں دیتے ہیں یہ غیر مقالد کہتے ہیں آل حدیث کو یہ جو مخالفین ہیں نا یہ اس طرح کر دیں اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کس طرح زلیل کیا یہ ہمارے یہ جو یہ غلط لفظ اصبال کرتے تھے یہ لفظ انہوں نے اپنی اماموں کے بارے میں استعمال کیا غیر مقالد غیر مقالد کے لفظ در مختار کی شرع تحتاوی میرے پاس موجود ہے اس میں لکھا ہے کہ امام ابو انیفہ امام مالک امام شافی اور امام احمد انبل تحتاوی نے لکھا ہے کانو غیر مقالدی یہ سارے غیر مقالد اور اسی طرح مجالے سے حکیم العمت میں تھانوی کا یہ قول موجود ہے انہوں نے کہا تھا امام ابو انیفہ کا غیر مقالد ہونا یقینی ہے تو بھائیو غیر مقالد تلیدہ چیزیں آلی حدیث آلی حدیث وہ ہیں جو تقلید کے بغیر کتاب و سنت پر صلیف کے سالیم کے مند کی روشنی میں عمل کر دیں